اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی مودت اور محبت رکھی ہے اور ایک دوسرے کو تسکین کا دریہ بنایا ہے لیکن اگر اس رشتے میں پھوٹ درادیں نفرت اور ایک عجیب قسم کی اجنبیت آ جائے تو پھر یہ رشتہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پاتا اب دیکھیں بہت سارے جو ہیں مجھے یوٹیوب پہ کمنٹ بھی آتے ہیں ورسیپ پہ سوال بھی آتے ہیں خصوصاً وہ زیادہ تر خواتین کی طرف سے ہوتے ہیں کہ خامد جو ہے وہ چاہتا نہیں ہے محبت نہیں کرتا یا وقت نہیں دیتا یا خامد حقوق پورے نہیں کرتا بہت سارے مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کے لئے کوئی وظیفہ بتائیں تو دیکھیں اگر محبت نہ ہو تو یہ رشتہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا تو خیر بات یہ کر رہے تھے کہ خواتین کا یہ سوال کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کے ساتھ ہم اپنے خامد کو اپنی طرح مائل کر سکیں اس کے دل میں ہماری محبت ہو تو میں چار چیزیں ایسی بتاؤں گا اگر تو اس کا تعلق دیکھیں جادو وغیرہ سے ہونا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کسی نے نفرت کے لئے جادو کروا دیا تو پھر وہ سہر تفریق ہوتا ہے جدائی ڈالنے والا تو اس میں بھی ایسے ہوتا ہے اگر تو کوئی جادو کا معاملہ تو اس کے لئے الگ سے میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ اس کو دیکھ لیں اور اس میں جو علاج بتائے وہ کر لیں دیکن اگر ویسے ہی محبت نہیں ہے یا دلچسپی کام ہو گئی ہے کوئی بھی وجہ ہے دلچسپی کے کام ہونے کی تو اس کے لئے میں چار عمل بتانے لگا ہوں اب ان چار عامال کو آپ اپنائیں تو یقیناً اللہ رب العزت اس کے اندر کوئی امید ہے کہ محبت پیدا کر دیں گے ان میں سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ تو سب سے زیادہ احتمام کرے تحجد کی نماز کا اب دیکھنے میں تھوڑا یہ مشکل عمل لگتا ہے لیکن اگر آپ اس کو ریگولر کریں تو یقیناً اللہ تعالی آپ کو اس کے صحیح سمرات دیں گے تحجد کا احتمام کریں نمبر ایک دوسرے نمبر پہ یعنی تحجد میں آپ اٹھیں تو دو چار رکھتے ہیں آٹھ جتنی آپ سے ممکن ہو وہ پڑھیں دوسرے نمبر پہ آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے پھر یہ دعا مانگنی ہے اللہمہ انی اسألوکا یا اللہ بئنک الواحد الاحد سمد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکلہ کفوان احد اللہم اغفر لی زنبی یا ایک حدیث میں الفاظ ہیں انتغفر لی زنوبی کہ اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے انک انتغفر رحیم تو بخشنے والا رحم کرنے والا یہ مختلف الفاظ ملتے ہیں حدیث میں تو یہ دعا مانگیں پھر اس کے بعد آپ یہ دعا سات مرتبہیاں چودہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ پڑھنے آپ کی مردی ہے اس سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں وہ الفاظ کیا ہیں یا مقلب القلوب قلب قلبہو علیہ کہ اے دلوں کے پھیرنے والے اس کے دل کو یعنی نیت کر لیں خوان جی کہ اے دلوں کے پھیرنے والے اس کے دل کو میری طرف پھیر دے میری طرف مائل کر اور اس میں کوئی شرم جھجک والی بات نہیں کہ وہ آپ کا خواند ہے تو آپ اس کے بارے میں کہیں کہ اللہ اس کے دل کو میری طرف پھیر دے تو یہ دعا پڑھیں اور اس کے علاوہ آپ نے چوتھا جو عمل کرنا ہے وہ کیا ہے یہ ایک تحجد کا ہے تمام دوسرا یہ درودہ ابراہیمی پڑھ کے پھر یہ تیسرا دعا پڑھنا اور چوتھا عمل یہ کرنا ہے آپ نے کہ اپنے الفاظ میں جتنا ہو سکے رکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ہمیں ہمارے خواند کے قریب کر دے اور اس کے لئے دیگر جتنی دعائیں ہیں یہ اپنی زبان میں آپ کو اردو زبان ہے پنجابی ہے کوئی بھی زبان ہے تو اس زبان میں آپ اپنے رب سے رکت کے ساتھ مانگے کیونکہ انسان پر پریشانیاں اس کے گناہوں کی وجہ سے آلام تکلیفیں عداب عزمائشیں اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں تو گناہوں سے معافی مانگیں کسرے سے استغفار کریں اور تحجد میں اللہ سے خوب دعا مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محبت کو قائم کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو قریب کر دیں گے تو ان الفاظ کے ساتھ آپ دعا مانگیں اور ایک بات جو بڑی قابل غور ہے وہ یہ کہ اگر ایسا نہ ہو کہ آپ صرف وظیفوں پہ لگے رہے ہیں یا رات کو اٹھ کے جو ہے وہ عبادت کرتے رہیں لیکن دوسرے معاملات پورے نہ کریں مثال کے طور پر آپ تحجد پڑھیں تو فرائز نہیں پڑھیں تو فرد نہیں پڑھیں تو تحجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح اگر خامند جو آپ کا اس کے لئے آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اس کے قریب کر دیں اس کو آپ کے قریب کر دیں لیکن خامند کے کام کوئی نہیں کرنے اس کے حقوق آپ پورے نہ کریں اور اس سے حقوق پورے کرنے کی توقع رکھیں تو ایسا نہیں ہونے والا خامند کا خیار رکھنا اس کو وقت پہ کھانا دینا اس کو خود وقت دینا گھر کے سارے کام کر رہی ہے عورت لیکن خامند کو وقت نہیں دیتی تو ایسی عورت کا کوئی فائدہ نہیں وہ فیل ہے خامند کے لحاظ سے تو دیگر جو معاملات ہیں اپنی تحارت کا لحاظ رکھنا گھر کے کاموں کا لحاظ رکھنا خامند کے جو کام ہے اس کے کھانے کا لحاظ رکھنا اس کی خوشی غمی کو دیکھنا یہ باتیں بھی بہت زیادہ جروری ہیں اس پر ڈیٹیل سے ایک ویڈیو الگ بھی بنائیں گے بارالاللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت والا معاملہ کریں اور دل کے اندر محبت کو پیدا کر دیں اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اتا فرمائے وما علیہ